اور بیبود عبادی میں کام کرتی ہے عام تاثر ہے کہ آپ ٹی وی شوز پر کھل کھلا کے بات کرتے ہیں جتنا میری ریپوٹیشن خراب کر دی گئی تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ کب ہم جو ہیں ہمارے لیے کام کریں دیرے دیرے اور اللہ پہ چھوڑیں جو ہوگا دیکھا جائے گا ملتان والوں کی آپ کو بتا آپ حمد ہے انٹے دے بچے دے اسی پر اسی پر دیپینڈ کرتے ہیں لیکن زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب سے ملتان والوں کی حکومت عوام کے مو ملتانی خسوں کی طرح ہو گئے ہیں آج ظاہر اب ہنوہ تو ان کے اپنے گھر کے لیے سون اللہ تو ان کے اپنے گھر کے لیے لوگوں کے لیے تو خسری ہیں تو ہمیں کب دعوت دے رہے ہیں پھر شادی پہ باس اپنے سے بڑا کام نہیں کرتا اور آپ اگر اس انتظار میں تو بیٹھے رہے ہیں ورنہ یہاں ابھی لوگوں کے حقیقے ہونے ہیں یہاں لوگوں کے بڑے حقیقے ہیں کوئی سیاسی پشین گوئی کریں کوئی اچھی سی جو اب آنے والے وقت کے لیے وہ یہ پیشن گوئی کم ہے کہ ملتان کی سرورائی میں قوم زندہ اور تابندہ ہے یہ بھی قربے قیامت کی نشانی ہے کہ آپ دیکھیں کہ لوگ مر رہے ہیں اور کچھ کو پرواہ نہیں ہے لوگ جیت ہیں لوگوں کے کوئی پرواہ نہیں ہے لوگ جیئے یا مرے خود پشیاں کریں یا ہسپتالوں میں جائیں ان کو صرف سب اچھا کی رپورٹ ہے یہ ساری وزارتیں انہوں نے تقسیم کر دی ہیں ملتان والوں نے اور عورتوں کی وزارت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے میرا خیال ہے یہ کام وہ بڑا آسانی سے خود بھی کر سکتے ہیں یہ عورتوں والی وزارت میرا خیال ہے وہ زیادہ اچھی جلا سکتے ہیں یہ ان میں گھٹس جاتے ہیں شیخ صاحب بہت شکریہ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تجریف لائے آپ کی یہ ٹیلی فون پہ گفتگویا ہے بلکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے آپ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں اللہ آپ کی زندگی کرے اور آپ کی کامیابی کے لیے ہماری طرف سے بے پناہ دعائیں ہیں کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ ایزے ورکر بھی کام کیا ہوا ہے اور میں آپ کو جو دیکھ رہا ہوں آنے والے وقت میں وہ میں آنے والے وقت پہ ہی بتاؤں گا شکریہ انشاءاللہ ملتے رہیں کہ کبھی نہ کبھی اس پروگرام میں جی بہت جناب بڑے تیسے گھبرا گھبرا کے قوشن کرنے سے یا وجہ کیا ہے آئی صاحب آپ شیخ رشید صاحب کو کیا سمجھیں دے ہوئے شیخ رشید صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہوئے تیرا عام عام تیرا دیر دھماگ بس کھاؤں نہ لاؤں دے کہ رہے میں کو عام مل مل مجھے میں میں پولا کرتے دکھا بن جا لالا کیا بتلاو کھول کے داشنا سگار پیندہ کے نہیں کوئی دیکھے ہی میں گھبرا کے سوال کرنے تھا کہ وہ گھبرا کے اپنا نتیجے دسیں دے اچھا او کیوں ہے میں شیخ رشید صاحب کو بہت پرانا جان دا لالا جی جیرے والے سٹوڈنٹ لیڈر ہیں سڈوڈنٹ لیڈر میں ان کو لے کے تے ہون تک تے میں انہا کو جان دا انہا دے معاملات کیا رہیں حکومت دے وچ ہاروے لے گال کرنے ہیں ہاروے لے گال کرنے ہیں کسی کہیں دے خلاف تے نال رال کے بہے وینجن ڈکٹیٹر دے اچھا اے وجہ کیا ہے حکومت دے جی رہا ہون دی بس موجہ ہون دی ہیں لالا اے پاؤں 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 ٹون 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 انہا دی عادت ہے کواری پاہ منجے نا والویندی نہیں لیکن انہیں شادی ڈیڑھ ولا بنی تھی تو جو مرید ساتھ پر دی نہیں سکتے کیوں نہ وہ شادی نہیں کرنا چاندے وہ سیاست کرنا چاندے انہا کوئی شادی جو کوئی شاہ نظر نہیں آن دی انہا کوئی شاہ سیاست جو نظر آن دی سیاست ایک کھیلے اے اگر صحیح کھیلا بنجے نا تو انہا بہو مزا ہے تے کو کہیں سیاست دی لطپ ہے بنجے نا تے کو لگ پتا بنجے کہ کیڑا وڑا نشہ ہے لالا او گال ٹھیک ہے باقی سیاست دی لطپ ہے نہیں سکتی تے کو کہ نہیں موجودی لطپ ہے سی لالا بری گال سڑو باقی سیاست دی لطپ ہے کیتی ہوئے نا سوال تے نا لالا جی گال پتے کیا ہے شیخ رشیر صاحب بہرحال ایک سیاسی لیڈر ہے جو بھی معاملہ کتے انہاں سب تو پیاری جلی سونی گال کیتی ہے او وال ہوئے کیتی ہے کہ کسانہ دے نال بہو زیالالت ہوں لالا او گال دا سارے زرمیانے رہے گئے لالا خدا دی قسمیں احسان فراموش ہیں ساکو ہر وے لے اللہ پاک دا شکر ادا کرنا چاہیے